اسلام کیسے ہیں آپ جی ٹھیک ہوں کون سے ایسے رائٹس ہیں پاکستان میں جو آپ کو یہ سوال آپ کتنے سالوں سے پوچھ رہے ہیں سوال میں تبدیلی آئی نہیں جواب میں کیا تبدیلی آئی گی اگر اگر رائٹ آپ کو نہیں مل رہے ہیں اور ایک ہی کام آپ کو کیا لگتا ہے کون سے رائٹس مل رہے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کون سے مل رہے ہیں آپ کے اکورڈنگ آپ کون سے دے رہے ہیں میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں آج آپ مارچ کر رہے ہیں آپ کا ویمن کا ڈے ہے کون سے ایسے رائٹس ہیں جو نہیں مل رہے ہیں یہ رائٹ ہے کہ میں گلز ہاؤسٹل میں ہوں میرا ٹائم سکس تھرٹی پہ کلوز ہو جاتا ہے اور بوائز پوری رات باہر پھرتے ہیں میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ اگر میں کسی ایونٹ میں ہوں تو میں کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں یا میں ویسے ہی کہیں پہ جنرلی کسی ایونٹ پہ ہینگ آٹ کر رہی ہوں تو میرا بھی یہ جنرلی رائٹ بنتا ہے جب میں اتنی فیس دے رہی ہوں جتنے کے بوائز فیس دے رہے ہیں تو میرا بھی رائٹ بنتا ہے کہ میں اس کو کمپلیٹلی انجوائے کروں اور اپنی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور جو میرے پاس ہے اس کو میں یوز کروں لیکن مجھے یہ نہیں ملتا ہے یہ رائٹس آپ کو ہوسٹل نہیں دے رہا ہے آپ کی فیملی نہیں دے رہی ہے فیملی نے دیئے ہوئے ہیں یہ رائٹ ہمارا جو پاکستان کا سسٹم ہے یہ نہیں دیتا ہمارا ایڈوکیشن سٹم میری یونیورسٹی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے کانون میں تو کہیں پابندی نہیں ہے تو کون مانگتا ہے کانون میں تو کانون میں تو ہراسمنٹ ان سب کے لاؤز بھی ہیں کہیں پہ اپلیکی بل ہوتے ہیں کہیں پہ ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی تو آپ کا کانون کہیں پہ بھی وڑکی بل نہیں ہے جس طرح سے لڑکوں کو آزادی ہے کہ رات کے بارہ بجے وہ ہوسٹل میں واپس آئیں ایک بجے آئیں چار بجے آئیں کسی بھی ٹائم پہ ہمارا لگا دیتے ہیں وہ اور ان کا کوئی کرفیو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان کو اتنی آزادی ہے کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ لڑکوں کا ایک طرف اتنی آزادی دے رہا ہے تو اتنی زیادہ جنڈر ڈیسپریوٹی ہے کہ لڑکیوں کو آپ سکس تھرٹی میں ہی بند کر رہے ہیں بارہ بجے بھی بات ہے تو واہر نوٹ بارہ بجے بھی یعنی کہ اگر لڑکی بارہ بجے بہر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی کوئی غلط کام ہی ہو رہا ہے بارہ بجے آ تو غلط کام نہیں ہو رہا وہ پوری رات ہے ان کا کیلیکٹر پر کوششن مارک نہیں آتا مجھے کیا بتاؤں گا آپ ان کے مریفیسٹو پڑھ لیجئے مجھے مجھے شدید شک رہتا ہے کہ جو بھی سوال پر کرنے والے آتے ہیں انہوں نے شاید اپنی پوری تحقیق نہیں کی ہوتی اگر آپ نے کی ہوتی تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو پھر تو پھر تو سر پھر ایسا ہونا چاہیے نہیں ایسا کیا ہونا چاہیے ریلیکس اس میں بات کر لیتے نا بہت ریلیکس اس میں بات کر لیتے نا آپ اس میں تو ایسا ہونا چاہیے پھر ایک پریس ریلیز ذاری کر دینی چاہیے ہمارے پاس پہنچے نہیں ہے آپ کے پاس آپ میرا خلق بالکل اپنے آپ پھر مارچ دیکھیں جب ہم مارچ کریں گے مجھے لگتا ہے آپ پارسہ ہیں اور بہت محفوظ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پوری ایک پریس کانفرنس ہوئی پرسوں جس میں جس میں سب تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ کیا ہوتا اس کے علاوہ آپ سارے لوگ سوشل میڈیا آپ پہ ہیں ایک پلیٹ فورم ہے ان کا بھی اور سب کا وہ سب کے لیے ہے مجھے مجھے تھوڑی حیرت ہوئی ہے یہ آپ کے سوار پوچھ کے میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں آج یہاں جمع ہوئے ہیں آپ ہیں اوویسلی فیملی میمبرز بھی ہیں اصل رائٹس کون سے ہیں جن کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں برخوردار برخوردار میں یہاں پر آپ کی تعلیم کے لیے نہیں آیا وہ تعلیم آپ نے خود دینی ہے یہ آپ حساس آدمی ہیں آپ پڑے لکھے آدمی ہیں آپ ایک چینل کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں مجھ سے آپ تعلیم مانگ رہے ہیں آپ یہ تعلیم آپ نے خود لینی ہے یہ تحقیق میرے پاس تعلیم ہے میرے پاس قانون ہے میرے پاس تعلیم ہے میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ سب دیکھیں تو کسی وجہ سے آئیں اس کا فیصلہ تو آڈینس نے کرنا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے نہیں کر رہے ہیں یہ میں نے بھی فیصلہ کرنا ہے میرا فیصلہ بڑا واضح ہے میرا تو صرف سمپل ایک سوال ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی تنازہ نہیں ہے میرا ایک سادہ سا سوال ہے آپ سے کہ بتائیے کہ کون کون سے ایسے حقوق ہیں جو آپ سمجھتے ہیں خواتین کو نہیں مل رہے ہیں اور کیا ان کے لیے کرنا کیا چاہیے ان کے لیے یہی کرنا چاہیے جو ہو رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی معاشی تقاضے ہیں وہ سارے عورتوں کے خلاف ویٹڈ ہیں آپ کے قانون سوائے ایک قانون کے جو سیکسول ہرائسمنٹ کا قانون ہے باقی سارے قانون ویٹڈ ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں پی پی سی سے حوالہ دے دیتا ہوں سی آر پی سی سے حوالے دے دیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کون سے قوانین ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ کو سب معلوم ہے تو آپ پوچھ کیوں رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کہ واقعی برابری پہ ہے اور آپ کا معاشرہ ایسا ہے آپ عدالت میں جائیں آپ کہیں دی جائیں ایک عورت کی آواز کم ہے اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے تو کسی تھانے میں ایک ایلی لڑکی کو بھیج دیجئے آپ کو پتا لگ جائے گا آپ کسی عدالت میں بھیج دیجئے آپ یوں کیجئے جنڈر سٹڈیز جو ہوئی ہیں پاکستان میں وہ کوئی پڑھ لیجئے کہ جو کام کرتی ہیں عورتیں وہ کہتی ہیں کہ ہم سے کھنے کو سیریسلی نہیں لیتا اس پہ بہت تحقیق ہو چکی ہے برفردائر آپ جا کے پڑھئیے چاہ بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے رائٹس ہیں پاکستان میں جو خواتین کو نہیں مل رہے ہیں جو انہیں سب دیلی لے کے آنی ہے اس کے لیے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مسئلہ شاید یہاں پہ یہ ہے کیوں ایسی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ میڈیا سے بات کرنے سے ہر شخص آ رہی ہے وہ بھاگ رہا ہے بات نہیں کرنا چاہتا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوئیں میری سمجھ میں وہ چیز نہیں آتی کہ جب ہم سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے حقوق ہیں جن کے لیے یہاں پہ آج اکھٹے ہوئے ہیں کون سے ایسے رائٹس ہیں وہ کہتے ہیں منفیسٹو پڑھ لو ہم کہتے ہیں کہ بتائیں کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بینرز پڑھ لیں